سیرا بانو صاحبہ اب آپ کو ان کی کوئی بات اچھی لگی جھوٹ کو دیکھو کتنا میٹھا بولتا ہوں آپ کے خیال میں یہ جھوٹ ہے سچ کو بولنے کی تمیز ہی نہیں کیا آپ اس زبان کرنا کیا آپ کے پروگرام میں شائرانہ بات کر رہی ہے مدب آم سوری مطلب یہ تھی اس سے پہلے والے تھے میں بھی ایسی الفاظ آپ کے لیے جھوٹ سچ کے استعمال کر سکتا ہے نہیں نہیں میں تو شیر پڑھا ہے کہ جھوٹ دیکھیں کتنا میٹھا بولتا ہے سچ کو بولنے کی تمیز ہی نہیں یہ تو شائر کا شیر ہے میں نے آپ کو توڑی کہا میں بھی بہت سے اشاعر پڑھ سکتا ہوں آپ کی شائعانے شان ہوں گے آپ کو اچھا نہیں لگے گا نہیں صاحب مجھے کسی بات پر ایک ہی نہیں ہے تو جو یہ بات ابھی کر رہے ہیں یا وہ جیسے زبیر صاحب نے کہا تو جیسے ابھی یہ بات کر رہے ہیں کہ سختی کریں گے پھر سختی اپنے آپ پہ کیوں نہیں کر رہے اپنا تام جھام کیوں نہیں ختم کر رہے آپ نے کوئی ان کی سوری اب کیا لفظ استعمال کروں آپ کی شائعانے شان استعمال کر لوں گا یاشیوں میں کبھی آنی رہے آپ وزراء کی فوج دیکھ لیں آپ سپیشل ایڈوائزرز کی فوج دیکھ لیں آپ تو کوئی ابھی نہیں رہ گیا پانچ چے لوگ رہ گئے جن کے پاس کوئی پورٹ فولیو نہ ہوگا کیونکہ اب میرے خیال میں اب یہ وزیر کھیل وزیر کود ایسے کر کے چار پانچ لوگوں کو وزیر کھیل علیدہ ہوگا وزیر کود علیدہ ہوگا تو جیسے وہ ابھی ایک کلپ بھی چاہ رہا تھا کہ وزیر پیٹرولیم وزیر سی این جی وزیر ڈیزل ایسے کر کے ہوں گے تو اپنا کچھ کم کرنی رہی سارا بوج عوام پہ یہ جو آپ پیٹرول اور کروڈ آئے رہے اور اس چیز کی بات کر رہے ہیں میں عوام کی بات کر رہی ہوں میرے حلکے میں پچاس سو روپے دیکھے چنگچی پہ بیٹھنے اس کو کیا لگے کہ پیٹرول پیٹرول اپنی یہ وی ایٹ اور بڑی بڑی گاڑیوں کے لیے یہ پیٹرول مانگوارے ہیں اور جو یہاں پر ہزاروں لیٹر فری پیٹرول بیورکریسی وزراء کوئے ایم این اے ایم پی ایس جو بھی سٹیننگ کمیٹی ہے جو بھی ہے ان کے لیے یہ پیٹرول مانگوارے ہیں باقی رہی ڈالرز کی بات جب آتی ہے آپ ریکارڈ اڑھا کر دیکھ لیں کہ یہ پہلے بھی کتنے گئے اور اب بھی کتنے دورے ہوتے ہیں میرے خیال میں انہوں نے گلوب رکھا ہوئے آنکھیں بند کر کے جہاں ان کا ہاتھ آتا ہے یہ وہاں پر اپنا وزٹ کر لیتے ہیں اور اس سے پہلے جانے سے پہلے اینولپ ملتا ہے ڈالرز کا ڈیز یا آرز کے حساب سے لفافے ملتے ہیں پانسو ساتسو ڈالر ملتا ہے وہاں پر آپ کو جو ایک ٹی ایڈی اے تو وہ ڈالر مطلب جب ملکی اتنی تو آپ اپنے پر سختی کریں نا تھوڑی سے آپ اپنے یہ دورے بند کریں کوئی ایک دورہ مجھے وزٹ بتا رہے اگر یہ روس نہ جاتے تو پھر باتچیت کیسے ہوتی نہیں میں ان کے دوروں کی بات نہیں کر رہی میں ڈیلیگیشنز کی بات کر رہی ان ڈیلیگیشنز کا آپ بتا دیں کہ کونسی فروٹ فل وہاں پر جا کر جو بہت سے ایمین ایز اور سینیٹرز جا رہے ہیں جی سب جا رہے ہیں کونسی میں بولتا رہی ہوں کہ دنیا کا نقشہ سامنے رکھا اور اس پر جا رہے ہیں اور یہ ڈالرز اور جانا وہاں پر رہنا یہ وہ یہ بوجھ نہیں ہے اس کا بوجھ مطلب ہم کیوں ادا کریں یا غریب عوام کیوں ادا کریں باقی یہ آکے روز کہانی وہ کہہ رہے ہیں اچھا بیسے آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے نا کہ قومی سمبلی کی اپوزیشن تو بہت چھوٹی ہے لیکن جو سینیٹ کی اپوزیشن ہے وہ بہت بڑی ہے تو وہاں کی جو اپوزیشن ہے وہ ان دوروں میں وہ بھی شامل ہوتی ہے چی چی سب شامل ہیں سب اس طرح وہ آئیں گے تو وہ بھی ایسی بات کریں گے یہ آ رہے ہیں تو یہ ایسی بات کریں لیکن بات اگر نہیں ہوتی تو صرف عوام کی نہیں ہوتی کیونکہ مجھے اس تیل کی پرائز ڈالر یہ وہ اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ عام عوام کو صحت کی تعلیم کی روز مارا زندگی کی چیزیں اچھ آپ کے ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل سستہ ہو گیا ہے لیکن پاکستان میں سستہ کیوں نہیں ہو رہا سیرہ بانو صاحبہ اب آپ کو ان کی کوئی بات اچھی لگی جھوٹ کو دیکھو کتنا میٹھا بولتا ہوں آپ کے خیال میں یہ جھوٹ ہے سچ کو بولنے کی تمیز ہی نہیں کیا آپ اس زبان کرنا کیا آپ کے پروگرام میں شائرہ نہ بات کر رہی ہے مدب آم سوری مطلب یہ تھے میں بھی ایسی الفاظ آپ کے لیے جھوٹ سچ کے استعمال کر سکتا نہیں نہیں میں تو شیر پڑا ہے کہ جھوٹ دیکھیں کتنا میٹھا بولتا ہے سچ کو بولنے کی تمیز ہی نہیں یہ تو شائر کے شیر ہے میں نے آپ کو توڑی کہا میں بھی بہت سے اشار پڑ سکتا آپ کی شائعہ آنے شان ہوں گے آپ کو اچھا نہیں لگے گا تو نہیں صاحب مجھے کسی بات پر یہ کہنی نہیں ہے تو جو یہ بات ابھی کر رہے ہیں یا وہ جیسے زبیر صاحب نے کہا تو جیسے ابھی یہ بات کر رہے ہیں کہ سختی کریں گے پھر سختی اپنے آپ پہ کیوں نہیں کر رہے اپنا تام جھام کیوں نہیں ختم کر رہے آپ نے کوئی ان کی سوری اب کیا لفظ استعمال کروں آپ کی شائعہ آنے شان استعمال کرلوں گا یاشیوں میں کبھی آنی رہے آپ وزراء کی فوج دیکھ لیں آپ سپیشل ایڈوائزرز کی فوج دیکھ لیں آپ تو کوئی بھی نہیں رہ گیا پانچ چے لوگ رہ گئے جن کے پاس کوئی پورٹ فولیو نہ ہوگا کیونکہ آپ میرے خیال میں